قومی یوتھ اب فل فلیج غداری کے اوپر اتر آئیا ہمارے خان صاحب جب ایک پیچ پہ تھے اپنی فوج کے ساتھ تب جتنے غداری کے سرٹیفکیٹ ان لوگوں نے بانٹے پلوچستان میں سندھ میں خیبر پختون خواہ میں گلگت بلتستان میں جب بھی وہ لوگ پاک فوج کے مظالم کے اوپر بات کرتے تھے تب یہ لوگ سب کو غدار کہتے تھے سجاد حسین ہو وقاس گورایا ہو یا کریمہ بلوچ ہو جب ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوئے اور ایک کو مارنے کی کوشش نکام ہوئی دو کو مار دیا انہوں نے ایک کو سویڈن میں مارا ایک کو کینیڈا میں مارا تب جب ہم جیسے لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے کہ یہ کیا ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے فوج کا کام سیاست پر نہیں ہے تو یہ ہم لوگوں کو غدار بولتے تھے اور آج وہی قومیں یوتھ کیونکہ یہ تاریخ سکھاتی ہے آپ کو کہ جو ظلم آپ لوگوں کے اوپر کرتے ہیں یا اس کے اوپر خاموشی رکھتے ہیں تو وہ پھر کل کو آپ کے اوپر بھی ہوتے ہیں اسی لیے میرے جیسے لوگوں کا موقف تو ہمیشہ سے ہی کی ہے کہ فوج کا کام سیاست میں آنا نہیں ہے فوج کا کام بورڈرز کی حفاظت کرنا ہے اور سیاست میں صرف سیاستدانوں کا کام ہے اور جمہور کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کون سے سیاستدانوں کو چوز کریں اب ان کو بنگلہ دیش بھی یاد آرہا اب ان کو مجیب الرحمان بھی یاد آرہا تو پہلے آپ کے موہوں میں بلی کھا گی تھی آپ کی زبان کو جب اتنے عرصے سے لوگ بول رہے تھے کہ بھئے ادھر ظلم ہوا اصل میں پرابلم ہی یہ ہے کہ جب پنجابیوں اس میں جو کرٹیکل مومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ پنجابیوں کے اوپر ہو رہا ہے پنجابیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پہلی دفعہ اس لیے پنجابیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اب ان کو بنگلہ دیش کی عورتیں یاد آگئی ہیں اب میں دیکھ رہو یو تھی ہے وہ والی ویڈیوز پرانی 71 کی بہتر کی 73 کی ویڈیوز کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ہزاروں عورتیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بنگالی عورتیں جو پیگنٹ ہو گئی تھیں جو بوشن کلینک بھر گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ضائع کرنے تھے لیکن وہ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ اسلام کبھی اس میں پرابلم اور ویسے بھی اتنی ترقی نہیں تھی وہ ریپ کے نتیجہوں میں بنگلہ دیش کو بنے کوئی پچاس سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے انہوں نے آج تک اپنی زبان نہیں کھولی تھی تب کھولی ہے جب ان کو پھنٹی پڑی ہے خاجہ عاصف کی بھی ایک سپیچ پڑی ہوئی ہے اسیمبلی میں انہوں نے بھی تبھی ان کو بھی تبھی یاد آیا تھا بنگلہ دیش یا بلوچستان یا ہم ساری جنگیں ہارے ہیں انڈیا سے ان کو بھی تبھی یاد آیا تھا جب ان کو پڑڑا چال رہا تھا وہ بھی چپ اب وہ بھی پاک فوئی زندہ باد کے نارے اب وہ بھی سب سے بڑے حبل وطن خان صاحب نے دوہزار آٹھ کے بعد سے ایک ہی راٹ لگائی ہوئی تھی کہ آرمی صاحب میں آپ کا چمچہ بننے کے لیے تیار ہوں ایون مشرب بھی کہتے تھے کہ ہم نے تیسری فورس ایک لانی ہے اس کو ہم نے ان دو لٹیروں کے اوپر لا کے رکھنا تو ظاہری بات ہے جب تاکت کا سرچشمہ کوئی اور ہوتا ہے تو پھر وہی آپ کی تنامیں کھشتا ہے اور جب آپ ان کو نظر دکھاتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا وہی حال کرتے ہیں جو خان صاحب کا انہوں نے حال کیا لیکن اس میں جو سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے یوتھیوں کو بھی جو جتنی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جو لوگ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے اس کے چکر میں جن ماں نے اپنے بچوں کو آگے کیا کہ جا بیٹا خان کے لیے کھڑا ہو جا ان لوگوں نے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو شرارتیں کی ملٹری تنصیبات کو جو محبت میں آکر جلاو گھراؤ کیا ان کو بچاروں کو پکڑا ان کی لٹر پریڈ کی ان کی عورتوں کو اٹھایا جو بھی ہوا سب کے سامنے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں جو ظلم ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمارا تو موقف ہمیشہ سے یہی ہے چاہے وہ کریمہ بلوچ اور سجاد حسین ہو یا وہ کاس گرائے ہو یا کوئی بھی بندہ ہو مسنگ پرسن جن کے اوپر خان صاحب دوہزار آٹھ سے پہلے بات کرتے تھے پھر ایک دم غائب ہو گئے کہ اب اس کی اوپر بات نہیں کرنی آفیہ صدیقی کا نام لیتے تھے جو کہ ایک دعشدگرد عورت تھی لیکن اس کے اوپر پہلے بات کرتے تھے پھر غائب ہو گئے تو جن لوگوں نے خان صاحب کی محبت میں آ کے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم اس کے لیے جان بھی نصار کر دیں گے پھر وہ جب شتر پڑتا ہے تو پھر جان نگل جاتی پھر سوری سوری کرتے ہیں لیکن کوئی لوگ اتنا آگے نگل گئے کہ اب وہ بیس پچیس سال کے لیے گئے اندر یا پتہ نہیں کتنے ان کو مار بھی دیا ہوگا کچھ پتہ نہیں لیکن بجائے اس کے کہ ان کے لیے خان صاحب آواز اٹھاتے خان صاحب نے کہا ان کا میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خان صاحب نے سار جو زیادہ شدید قسم کے یوتھیے تھے ان ساروں کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا خان صاحب نے یہ فرق ہے میں کوئی پٹھواری نہیں ہوں مجھے نواز شریف صاحب کی سیاست کبھی بھی پسند نہیں تھی میں نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا لیکن یہ وہ سیاست ہے کہ جب نواز شریف جب کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا ان کا مزاق اڑایا اس وقت بھی ہمیں پتا ہے کنہوں نے نکالا تھا جنہوں نے نکالا تھا لیکن انہوں نے اس طرح کی اشتیال انگیزی نہیں دی تھی جس طرح کی خان صاحب نے دی کیونکہ خان صاحب اپنی ہی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں خان صاحب سمجھ دیتے کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی کمالتہ ترک بن گیا ہوں یا اردوگان بن گیا ہوں کہ میں نے آنکہ سب کو ملیامیٹ کر دینا ہے میں نے آنکہ ریولوشن لے آنا ہے اب خان صاحب کے اوپر اتنا برا حال ہے خان صاحب کا کہ ان کو دیکھ کے مجھے واقعی طرح ساتھ ہے کیونکہ بزاری بات ہے میں بہت عزے تک میں بھی یوتھیا ہی رہا تھا اور میں نے خان صاحب کو آج تک میں ان کو 1996 سے جب سے ہوش سمجھ لیا میں ان کو آئیڈلائز کرتا تھا بڑی چیزیں ان سے سیکھی بھی میں نے کہ ڈٹ جانا چاہیے اپنے مشن پہ قائم رہنا چاہیے ہٹنا نہیں وغیرہ وغیرہ وہ اتنا اپنے ازوم میں آ گئے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھول گئے کہ جو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے اس کے ساتھ ایک حد تک جایا جا سکتا ہے اتنا آپ ان کو کھل کے نام لے کے ان کو آپ پیلیں گے تو پھر جب وہ پیلنے آئیں گے تو پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو ظاہر بات علمی انتہوں نے اوپر سے آ کے بچانا آپ کو اس کی بھی انہوں نے دلیل بنائی بھی ہے تو خان صاحب جتنے ڈجیکٹڈ ہیں اس کا دیکھ کے ایک قومی آئیکن ایک قومی ہیرو تھے تو ہیرو کے ذمہ دار یہ فودی ہیں یوتھیوں کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا جو باہر یوتھیے بیٹھے ہیں ان کی بھی جان خطرے میں ہے کیونکہ موسلی لوگوں کی فیملیاں تو پاکستان میں ہی ہوتی ہیں لیکن خان صاحب کی گندی پولیسی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہمیں ایک پیج پہ تھے جب یہی کام مریم نواز سادہ کے ساتھ ہو رہا تھا جیل میں ان کے کیمرے لگائے گئے باثروم میں جاتی تھی ان کی ویڈیوز بنائی گئیں تب خان صاحب نے کچھ نہیں بولا تب نہیں انہوں نے بولا چادر چار دیواری تب نہیں بولا تب دان نکالتے تھے تب یہی یوتھی یہ دان نکالتے تھے شباز گل جو تھا اس وقت دان نکالتا تھا تب ان کو انسانیہ کوئی یاد نہیں تھی ٹھیک ہے اب زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہی دنیا کا حصول ہے کہ جو ظلم پہلے ہوتا وہ پھر اس ظلم میں شدت آتی رہتی ہے وقت کے ساتھ اور ابھی مزید آئے گی اور جو پٹواری لوگ ہیں اگر وہ کسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہاں بھئی اب کیونکہ سارا رخ عمران خان کی طرف ہے تو ہماری باری نہیں آئے گی پٹواریوں آپ کی بھی باری آئے گی آپ کے لوگوں کے اوپر بھی ظلم ہوگا اور آپ کے لیڈروں کے اوپر بھی ظلم ہوگا پھر سے ہوگا یہ اتنی گولڈن اوپرچونٹی تھی کہ ساری پولٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہمارے جو مسئلے ہیں ہم نے خود حل کرنے ہیں ہماری فوج کا کام صرف بارڈر کے اوپر ہے اب وہی یوں تھی ہے جن کو مار دبا کے سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں سے پی ٹی آئی کے جھنڈے اتار دی ہیں اپنے موبائل فونوں سے خان صاحب کی تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں اتنا خوف و حراس پھیلا آوا ہے اس وقت تو کدھر گئے وہ ریولوشنری لوگ کدھر گئے کہ ہم ٹینکوں کے آگے لیڑ جائیں گے کوئی نہیں لیٹتا ٹینکوں کے آگے جنہوں نے لیٹنے کی کوشش کی جنہوں نے جذبات میں آکے خان صاحب کی محبت میں آکے چیزیں جلاؤ گھراؤ کیا خان صاحب نے ان کو ٹرک کے نیچے بھینگ دیا خان صاحب نے کہا یہ تو میرے بندے آئے نہیں اب خان صاحب مافیاں مانگ رہے ہیں کہ میرے سے آؤ بات کرو اب وہ کہہ رہے ہیں جس طرح خان صاحب کہتے تھا ہمیں چوروں ڈاکون سے میں نے بات نہیں کرنی اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی اب خان صاحب کو دہشت گرد انہوں نے ڈیکلیئر گھر دیا یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں یہ جو نیاریٹیف تھا ابھی بی بی سی میں خان صاحب نے انٹرویو دیا وہ انگریز جنرلیسٹ نے ان کو اتنا پیلا خان صاحب کو اس نے کہا کہ یہ تو آپ تھریٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا خان ہماری ریڈ لائن ہے تو خان صاحب آگے سے کہتے ہیں یہ تو میرے پارٹی ورکس کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی ریڈ لائن ہوں میں ان کو کیا کہوں کہ میں تمہاری ریڈ لائن نہیں ہوں ہاں یہی کہنا تھا جس طرح اب آپ کہنے کہ اگر مجھے بریسٹ کر کے لے جاتے ہیں تو آپ نے باہر نہیں نکلنا لیکن اس وقت آپ لوگوں کو شہ دے رہے تھے کہ تم نے نکل آنا ہے جیل بھرو تحریک نکالی انہوں نے ماؤں کو کہہ رہے کہ اپنے بچوں کو جیلوں میں ڈال دو تاکہ جیلیں اتنی بھر جائیں کہ وہ مجھے اٹھا کے نہ لے کے جا سکے بادشاہ سلامت کو وہ جیل میں نہ ڈال سکے حالانکہ لیڈر وہ ہوتے ہیں نیلسن منڈیلا نے 23 سال جیل میں گزارے آپ جاتے کیا مینہ دو مینہ آپ نے جیل میں جانا تھا بڑے بندے کو آپ کو شہباز گل کی طرح انہوں نے مارنا تو نہیں تھا بڑے بندوں کو نہیں مارتے نواز شریف کو بھی نہیں مارا درداری صاحب کو بھی نہیں مارا اور آپ کو بھی نہیں مارنا تھا خان صاحب نے بلکہ ان کا قدر اور بڑھ جانا تھا انہوں نے اور سیاسی شہید بن جانا تھا راست پھلایا ہے وہ آپ چپ تو کر جاتے ہیں لوگ لیکن ووٹ وہ پھر اسی کو دیتے ہیں یہ تاریخ بھری پڑی ہے اس سے جیسے بے نظیر بھوٹوں کو جب مارا گیا تو زرداری جیسے صاحب کو جن کو مسٹر 10% پوری 90's میں مشہور کیا ہوا تھا 2000 میں سب سے کرپٹ اگر جس کو مانا جاتا تھا زرداری صاحب کو پر الزام لگتا تھا کہ وہ کرپٹ ہے صاحب پر تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پہ تو وہ صدر بنا دیا انہوں نے تو ابھی بھی ایک ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے تو خان صاحب بھی جیتیں گے لیکن وہ نہیں اس طرح ہونی نہیں دیں گے خان صاحب یہ اگلے الیکشن اگر اکتوبر میں ہوتے بھی ہیں تو ایک طریقے کی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جنگیر ترین کی جو پارٹی ہے بنائیے انہوں نے سارے پی ٹی آئی کے بھگوڑوں کو 20-25 سیٹیں ادھر دے دیں گے 40-45 سیٹیں ادھر سے وہ نکال لیں گے پی 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 60-70 سیٹیں یہ نکال لیں گے 10-15 فضل الرمان صاحب نکال لیں گے اور خان صاحب کو بھی 10-15 سیٹیں دے کہ یہ جا وہ اصل طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ طاقت انہی کے پاس رہے گی جب پھڑا ہوگا پی ڈی ایم کا ان لوگوں کا اپس میں تو وہ ان کے پاس جائیں گے مہی باپ ہمیں ان کو سمجھائیں ہماری جان دچا دیں تو خان صاحب نے پھر سے اپنی انا کے چکر میں ایک گولڈن اپرچونٹی مس کر دی 17 جولائی کی الیکشن کی ڈیٹ وہ ماننے کے لیے تیار تھے پی ڈی ایم والے لیکن خان صاحب کہایا تھے نہیں مئی میں کراؤ جب سے ان کو اتارا گیا تب سے یہ ایک دو مہینے کی ڈیڈلائن دیتے تھے اور وہ نہیں ہوتی تھی اور آبت بات جا پہنچی یہ میکسیمم ٹائم فریم پہ اکتوبر پہ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید تب بھی الیکشن نہیں ہوں گے تو خان صاحب نے اپنے پیروں پہ پلہڑی ماری پاکستان کی جو اگر حقیقی جمہوریت کی طرف پاکستان جا سکتا تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کو ٹرک کے نیچے پھینکا اور اب پاکستان میں مجھے تو یہ بد سے بدتر ہی حالات ہوتے جا رہے اور مزے کی بات ایسی ہے کہ اتنا پولٹیکل ٹرموائل ہے ایک نوپک ٹرموائل لوگ بھول گئے ہیں ڈیفالٹ کی طرح جا رہے ہیں ابھی شباز شریف نے پھر وہ بھی گیمیں دونوں طرح سے کھیل رہے ہیں ایک طرف عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا پھر دوسری طرف ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار دیں گے تو تاریخ جب لکھی جائے گی اگر یہ ملک ٹوٹتا تاریخ جب لکھی جائے گی تو ان یہ جو لوگ ہیں ان کا نام سب سے اوپر آئے گا لوگ بھول جائیں گے یو وغیرہ نے کیا کیا زیاء الحق نے کیا کیا مشرف نے کیا کیا وہ تھوڑے ان کے چپٹرز ہوں گے چھوٹے ہوں گے اصل جو ہوتا ہے جو کرکس ہوتا ہے وہ اینڈ میں جا کے ہوتا ہے اور ساری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح ایک ریاست کو مذہب کے نام پہ بنایا گیا تھا اور یہ ایک ثبوت ہوگا کہ مذہب کے نام کے اوپر ریاستے نہیں بنتیں اور مذہب کے نام کے اوپر یہ جو ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا وہ نہیں چلا لوگ کہتے ہیں اسرائیل مذہب کے نام پہ بنا اسرائیل کی بنیادیں انہوں نے مذہب کے اوپر رکھیں کہ یہ پرومیس لینڈ ہے لیکن اسرائیل ایک سیکولر کنٹری ہے اسرائیل کی جو سٹیٹ ہے وہ بھی مذہب کو انوک نہیں کرتی وہ یہودیوں کو انوک کرتی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی یہودی دنیا میں رہتے ہیں جن کے پر ظلم ہو رہا ہے وہ اسرائیل میں آکے رہ سکتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں سے بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں لاتے ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اگر آپ پوری دنیا میں کیونکہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر پوری دنیا میں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ادھر آکے رہ لیں کیوں نہیں کہتے تو یہ اب کر رہے ہیں تو اب میجر گورواریا کی ویڈیوز لگا لگا کہہ رہا ہے دیکھو بات صحیح کر رہا ہے تمہیں اب یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں کیونکہ دنڈا آپ تمہارے اوپر چال رہا ہے جب یہی بلوچیوں کو پر چال رہا تھا یا مہاجروں کو پر چال رہا تھا یا پشتونوں کو پر چال رہا تھا تب تمہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تب زنداباد کے نارے لگتے تھے تب کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں تو مسئلہ ہی سارا یہ ہے اور اب وہ جو دوسری سائیڈ کے پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اب وہ ایک پیج پہ ہیں اب وہ مزے لے رہے ہیں اب وہ سب سے بڑے محبول وطن بنے ہوئے ہیں تو یہ کیونکہ منافقت کے اوپر جھوٹ کے اوپر پورا نظریہ کھڑا ہے اس لیے یہ چالنے نہیں سکتا آج نہیں تو کل نہیں تو پانچ سال بعد نہیں تو دس سال بعد یہ ایسا دھڑام کر کے گرے گا اور یہ کوئی کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائے نہیں یا کافی میں بھی سپورٹ کرسے